بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائسیلف ایڈوکیٹ میاں صدی عباس ایسیلو آج کا جو مرا ٹوپک ہے وہ چیپٹر نمبر سیون سی ای نیسے کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایک نائنٹین نائنٹی سیون سے مطلق ہے اور چیپٹر کا جو نام ہے وہ نیشنل فانڈ فار کنٹرول آف ڈرگ اپیوز کہ جو نشاور افراد ہیں جو نشاور عدویہ ہیں ان کے حوالے سے قومی صدی پر جو فنڈنگ ہے ان کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو فنڈنگ ہے نشای عدویات یا نشاور عدویہ کی روک تھام کے لیے قومی فنڈنگ کا ہے تمام تو اسے جو ریلوینٹ سیکشن سی ای نیسے کے ڈیل کرتے ہیں وہ فیفٹی فور اینڈ فیفٹی فائیب ہے سیکشن فیفٹی فائیب نیشنل فانڈ فار کنٹرول آف ڈرگ اپیوز کہ نشاور عدویہ کی روک تھام کے لیے قومی فنڈ کا ہے تمام کرنا فیڈرل گورنمنٹ میں بے نوٹیفکیشن تو اس میں یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ایک افیشل گزت کے ذریعے ایک نوٹیفکیشن کرے گی اور اس کو ایک انجیو ٹائپ یعنی کہ ایک ادارہ بنائے گی یا ایک چیز بنائے گی جسے ہم نیشنل فانڈ فار کنٹرول آف ڈرگ اپیوز کا نام دیا جائے گا تو اس میں جو جو اس کی یعنی کہ جو انکم ہوگئی جو سورس آف انکم ہوگا وہ اس میں جو گرانٹس فرام فیڈرل گورنمنٹ ایم پروینشل گورنمنٹ تو اس میں جو گرانٹس جمع کروایا جائے گی سبائی حکومت کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے اس کے بعد سیل پروسیڈس آف اینی ایسٹس جو آپ نے پہلے پڑھا کہ جو ایسٹس ہوتے ہیں ملزمان کے ان کو فروختگار کے ان کی انکم جو ہے وہ ان کی جو سیل سیل اماؤنٹ ہے وہ سبائی کروایا جائے گی اس کے بعد جتنی بھی وہاں پر کوئی وہیقلز جو نارکوٹک کیسز میں انوالو ہوتی ہیں ان کو سیل کر کے ان کی جو سیل اماؤنٹ ہے وہ سبائی کروایا جائے گی اینی گرانٹس میٹ با اینی پرسن اور انسٹیٹوشن یا کسی بھی کسی دیگر شخص نے اگر کوئی آمبر کوئی ڈونیشن یا کسی ادار نے کوئی ڈونیشن دینے تو وہ جمع کروایا جائے گی اس کے بعد اینی انکم فرام دا انویسمنٹ آف تو جو اس ادارہ ایک بن گیا اس کا جو فانڈ ہے اس کو یوز کر کے جو اس سے انکم آئے گی وہ سبائی کروایا جائے گی ٹھیک ہے اور جو ریسیٹس ہیں مینشنڈ سب کلوس اے اینڈ ای سب سیکشن وان شیل بی کریڈیٹڈ ٹو اہیڈ آف اکاؤنٹ این اپبلک اکاؤنٹ ڈیولی اتریسٹ با ایڈیٹر جنرل آف پاکستان اس کے بعد جو پرپس اینڈ اوبجیکٹ آف فانڈ ہے وہ اس میں آ جائے گا جی ایرادکیشن آف تریفٹنگ دی بیوز آف نارکوٹک ڈرگ سائیکو ٹروپک سبسٹان کنٹرو سبسٹان ٹیسٹمنٹ ہے ریابیلیٹیشن جو ریابیلیٹیشن سینٹرز ہیں جو نشاور اشخاص ہیں ان کی صحتیابی کے حوالے سے جو پیچھے آپ نے پیچھلی ویڈیو میں جو پیچھلی ویڈیو اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ریابیلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں نشاور افراد کے علاج کے لیے ان کی رہائش کے لیے ان کی بیٹر ایڈیوکیشن کے لیے ان کی پروپر کانسلنگ کے لیے تو وہ جو اتنے بھی اخراجات ہیں وہ اس سے لیے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نمبر فور پر تو مینجمنٹ اوبرال کنٹرول اور سپرویجن آف دا فیرز آف دا فنڈ شیل ویسٹ ان دا گورننگ بوڈی کونس کنسسٹنگ آف اچھیرمین اینڈ سچ ادر میمبرز ایس می بھی اپوائنٹڈ بائی دا فردر گورننٹ بائی نوٹیفکیشن ان دا فیشل گزت آن سٹرمز اینڈ کنڈیشن تو جو انس کو اوورال کنٹرول اور سپرویجن کرنے کے لیے ایک بوڈی بنایا جائے گی اور اس بوڈی کا ایک چیرمین بنا دیا جائے گا تو نمبر فائی پر تا گورننگ بوڈی شل ہافت پاورس تو ریگولیٹ ایٹس اون پرسیجر وہ جو بوڈی ہے وہ اپنا ایک پرسیجر بنائے گی ٹھیک ہے اور میمبرز جو ہیں جو اس کے جو اپروپرییٹ جو بھی وہ مناسب سمتے ہیں اس حوالے سے وہ پرسیجر اپنا ایک بنائے گے ان فیفٹی فائیو ہے اینور رپورٹ آف ایکٹیوٹیز فنانسڈ آؤٹ آف دا فانڈ جو گورننگ بوڈی ہے وہ ہر سال ہر مالی سال کے آخر پر اس کی ایک اینور رپورٹ بنائے گی کہ اس میں کتنے فنڈ فنڈس باقی ہیں یعنی کہ وہ ایک بجٹ پیش کریں گے اپنا آڈٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تھی میری کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایکٹ پر ایٹ ٹینٹھ ویڈیو تھی ٹھیک ہے اس آج اس ویڈیو تاکہ ہمارے جو سیکشن فیفٹی فائیو تک کور ہو گئے ہیں اور یہ چیپٹر نمبر سیون یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے چیپٹر نمبر ورن سے لے کر سیون تک یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ آگے پھر اسی طرح جو سلسلہ وہ ایک چلتا رہے گا اسلام علیکم موسیقی موسیقی